نون لیگ اگلے الیکشن میں اپنے سیاسی گھر پنجاب سے آگے جا کر انتخابی جنگ لڑنے کی حکمت عملی بنا رہی ہے سندھ کے شہری علاقوں میں نون لیگ اور ایمکیو ایم کا اتحاد ہو چکا ہے جبکہ درونے سندھ میں نون لیگ کی اتحادی جماعت جی ایو آئی جی ڈی اے کے ساتھ ایک مضبوط انٹی پی پس پارٹی اتحاد بنانے میں مصروف ہے اور بلوستان میں نون لیگ کو بلوستان عوامی پارٹی کی حمایت حاصل ہے اور خیبر پختونخواہ میں مولانا فضل رحمان کی جی ایو آئی اور نون لیگ ایک پیج پر دکھائی دے رہے ہیں اور آج ہی نواز شریف اور جی ایو آئی کے سربراہ مولانا فضل رحمان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے جس میں باہین اتفاق سے ملکی مسائل حل کرنے کے عظم کا اظہار کیا گیا ہے اور نواز شریف نے جلد مولانا فضل رحمان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے جبکہ روزنامہ جنگ میں شائعہ ہونے والی خبر کے مطابق نون لیگ نے پنجاب میں پارٹی کی طرف سے کیے گئے سروے کی بنیاد پر الیکٹیبلز کو پارٹی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے علاوہ بلوستان میں اس وقت بدلتا موسم نہ صرف صوبے میں بلکہ وفاق میں بھی تبدیلی کا اشارہ دے رہا ہے کچھ عرصہ پہلے تک صوبے میں پی بس پارٹی کی اس امید پر فضا چل رہی تھی کہ اگلی صوبائی حکومت پی بس پارٹی کی ہوگی اور وہاں کے سیاسی رینما پی بس پارٹی میں شاملیت افتیار کر رہے تھے لیکن نواز شریف کی وطن واپسی کی خبروں کے بعد سے بلوستان کا سیاسی موسم بھی اچانک بدل گیا شیباز شریف کی سربراہی میں اتحادی حکومت نے فرینڈلی لیڈر آف دی آپوزیشن راجر یاس کے ساتھ مل کر بلوستان عوامی پارٹی کے اہم رینماوں کو نگران حکومت کی کمان دے دی اور پھر نون لیگ کے لیے صوبے میں ایک بار پھر سیاسی راستہ ہمارونا شروع ہو گیا اور صوبے میں پی بس پارٹی کے ساتھ منسلک ہونے والے لوگ اب دوبارہ نون لیگ کی طرف جانے لگ گئے ہیں اور اس نون لیگ کی طرف جا رہے ہیں جسے موجودہ سیاسی منظرنامے میں خود پیپس پارٹی کینگز پارٹی کا خطاب دے رہی ہے پہلے نون لیگ کے سینر رینمایاں صادق نے کوئٹا کا دورہ کیا اور اہم سیاسی رینماوں سے ملاقات کی اور اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ بہت جل نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز بھی کوئٹا کا دورہ کریں گے جس کے بعد بلوستان کے سیاسی رینماوں کا نون لیگ میں شمولیت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا یعنی ایک طرف تحریک انصاف کی رہا میں ہر طرف رکاوٹیں ہی رکاوٹیں آ رہی ہیں تو دوسری طرف نون لیگ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے سیاسی قدم پھیلاتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے حریف سیاسی جماعتیں بالخصوص پیپس پارٹی اور تحریک انصاف یہ الزام لگا رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ ایک پیج پر ہیں نواز شریف نئے الارڈ لے ہیں اور نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی نئی پسندیزہ جماعت ہے مگر نواز شریف اس تاثر سے خوش نہیں ہے صاحبی زلکرنین تاہر نے اپنی خبر میں نون لیگ کے ذرائع سے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف پیپس پارٹی اور پی ٹی آئے کی طرف سے بنائے گئے اس تاثر سے پریشان ہیں کہ وہ نئے الارڈ لے ہیں جو عدالتوں سے کلین چٹ ملنے کے بعد اقتدار میں آنے کے لئے تیار ہیں نون لیگ کے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف نے پارٹی کی منشور کمیٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایک ایسا بیانیاں لے کر آئیں جو اس تاثر کو کاؤنٹر کر سکے کہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے اور نواز شریف لاد لے ہیں اور نواز شریف الیکشن سے پہلے ہی اس تاثر کو زائل کرنا چاہتے ہیں دوسری طرح پیپس پارٹی دبے لفظوں میں یہ کہہ رہی ہے کہ ادارے اس وقت نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں اور نون لیگ کو اقتدار دینا چاہتے ہیں مگر اب تک پیپس پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ پر براہ راست اس حوالے سے تنقید نہیں کی ہے قیدت نہیں کی ہے کیونکہ پیپس پارٹی کو اس عمل کے فوری نتائج کا خوف ہے جس کی وجہ سے پارٹی موجودہ صورتحال میں ویٹ اینڈ ووچ کی پالیسی پر عمل پیرا ہے صحافی رمیس خان نے اپنی خبر میں پیپس پارٹی کے ذرائے سے دعویٰ کیا ہے کہ جہاں طاقتور حلقوں کی جانب سے نون لیگ کی کھلی حمایت کی جا رہی ہے تو وہیں پیپس پارٹی کینگ میکرز کو ناراض کرنے کے فوری اثرات کے خوف سے ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتی جبکہ پیپس پارٹی کے ایک رینوما کا دعویٰ ہے کہ پیپس پارٹی طاقتور حلقوں سے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتی تھی پارٹی اس وقت انہیں ناراض کرنا برداشت نہیں کر سکتی پیپس پارٹی پی ٹی آئی کی حکومت میں طاقتور حلقوں پر تنقید سے نہیں ہچکی چائی مگر اب وہ آزادی موجود نہیں ہیں پیپس پارٹی کے رینوما نے مزید کہا کہ پارٹی کو اس وقت ایک الگ محول کا سامنا ہے یہ بدقسمتی ہے لیکن طاقتور حلقوں کی آشربات کے بغیر کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان میں سروائیو نہیں کر سکتی خبر میں پنجاب کی پیپس پارٹی کے ایک رینوما نے دعویٰ کیا کہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے اور پیپس پارٹی جلدی میں کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے پیچھے بیٹھ کر صورتحال کا جائزہ لے گی اور ایسے نازلک وقت میں خود کو دستیاب رکھنا بہتر ہوگا کیونکہ کچھ پتا نہیں کہ کب انہیں آپ کی ضرورت پڑ جائے آٹی پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاوز بھوٹوزاداری نے مٹھی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے پانچ سال سیلیکٹڈ راج بھکتا ہے اب آگے کوئی سیلیکٹڈ راج قبول نہیں ڈیکلیر کروا رہے ہیں ان کے لیے پاکستان کے عوام آنکھ فیوری کو جواب دیں گے پاکستان کے عوام کسی سازش کو قبول نہیں کریں گے پاکستان کے عوام نے پانچ سال سیلیکٹڈ راج اب بھکتا ہے اب آگے جا کے ہمیں کوئی سیلیکٹڈ راج قبول نہیں ہے ہمارے وہ دوست ہے یاد ہے نا ہمارے دوست وہ بھی لڑ رہے ہیں ان کا حق ہے مگر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ طریقے انصاف کو نقل کر کے الیکشنز لڑ سکتے ہیں تو پاکستان کے عوام فیوری ایت کو ان کو بھرپور جواب دیں گے فیوری ایت کو پاکستان میں گائی لیگ کو ہم ہروائیں گے تیر کو جتوائیں گے